السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج میں آپ کو چکن یخنی بنانے کا آسان طریقہ بداتا ہوں چلے سٹارٹ کرتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے چکن سینے کا چکن لیں گے اور اسے ایسے کاٹ لیں گے اچھی طرح چھوٹے چھوٹے پیس کر کے اس کو اچھی طرح دو لیں گے ابھی لیسن کاٹیں گے اور شملا مرچیں یہ باریک باریک کاٹ لیں گے سب یہ لیسن اور ادھرک کاٹ لیا میں نے یہ شملا مرچیں ایسے کاٹ لیں گے چھوٹی چھوٹی کاٹ لیں گے ایسے ایک بڑا نیمو لیں گے اور اس کو کاٹ کے اس کا رس نکال لیں گے تین تقریبہ چمچیں نکال لیں گے یہ ہرا پیاز ہے اس کو تھوڑا سا کاٹ لیں گے ہری مرچیں کاٹ لیں گے ایسے ساف کر کے پوری پوری رکھ لیں گے تین سے چار عدد آدھا کلو چکن ہے سب سے پہلے آئل ڈالیں گے تھوڑا سا میں نے زاتون کا آئل ڈالا اس میں ادھرکو لیسن ڈالا ان کو دو منٹ پکائیں گے اس کے بعد چکن ڈال کے تین سے چار منٹ چکن کو پکائیں گے ایسے ابھی تین سے چار منٹ ہو گئے ہیں ڈیرھ لٹر میں نے پونی ڈالا اس میں ایسے ڈیرھ لٹر پونی ڈال لیں گے ایک چمج ڈال لینا ہے یہ زیرہ ہے آدھی چمج ڈال لینا ہے زیرہ اس کو مکس کال لینا ہے اس کے بعد اوپن ڈککن رکھ لیں گے پونس سے سات منٹ ڈککر میں نے رکھا ہے یہ پیاز ایک عدد پیاز ڈال لینا اور تین سے چار اری مرچیں ڈال لینا یہ لونگ اور کالی مرچ تھوڑ تھوڑ ڈال لینا اور پھر ڈککن اوپر رکھ لینا چار سے پانچ منٹ ہوئے ہیں پھر یہ دیکھیں جو اوپر جاگ جو ہے یہ نکال لینا ایسے جو سفید بنتی ہے نا یہ ایسے چمچ کے ساتھ نکال لینا سب نکال کے پھینک دینا اب ہی ہمارا چکن گھل چکا ہے ابھی اس کو آتھ کے ساتھ باریک کریں گے ایسا سب نکال لیں گے اور اس کو آتھ کے ساتھ باریک کر لیں گے دیکھیں جی یہ جو سمان کاٹ کے میں نے رکھا تھا وہ ڈال لینا ہے چکن میں نے نکال لیا تھا یہ چلی سوز ہے یہ تھوڑا سے ڈال لینا یہ دیکھیں جی چکن میں نے فل باریک باریک کر لیا ہے وہاں سے چھے منٹ کے بعد پھر چکن ڈال لیا ہے ابھی پانی فر گرم تھا اس کو آرام سے ہلا لیں گے یہ مکہی کا آٹھا ہے تھوڑا سا مکہی کا آٹھا ڈال لینا یہ جب ڈالو گے تو ایسے الگ الگ ڈالنا تاکہ ایک جگہ نہیں ڈالنا ایک جگہ ڈالو گے تو جم جائے گا ایک جگہ ہی تھوڑا سا ڈال کے ایک جم ہی ڈال کے آرام سے اس کو اچھی طرح ہلا کے پھر آگے چمچ ڈالنا تقریبا میں نے تین چمچ ڈالا ہے یہ لیمو کا رس ہے یہ ڈال لینا ساتھ یہ کالی مرچ ہے تھوڑا اسی کالی مرچ آپ اپنے ذائقے کے حساب سے ڈال لینا اور اس کو مکس کر لینا یہ دیکھیں ماشاءاللہ تقریبا تیس سے پینتیس منٹ لگیں گے ہماری جہنی تیار ہو جائے گی اوٹل سٹائل کے ساتھ ہماری جہنی تیار ہے یہ جو دیکھیں چیک کریں جی ماشاءاللہ ہماری جہنی تیار ہے